موسیقی رومانٹک پویٹری کی ہے نیچر لور کے طور پہ یہ جانے جاتے ہیں ان کے نظموں میں ہمیں نیچر کی امیجری ملتی ہے ساف شفاف آئے تھوڑا ان کے بارے میں جان لیتے ہیں جان کیٹس وز باون ان دے یار سیونٹین ہنڈرین نائنٹی فائیو اب دیکھئے کہ پندرہ سو چو سٹھ میں شیکسپیر پیدا ہوئے تھے یہ شیکسپیر کے کتنے باد آئے ہیں بہت لیٹ سیونٹین نائنٹی فائیو میں یہ پیدا ہوئے اٹھارہ سو اکیس میں ان کا انتقال ہو گیا he was a noted poet noted کا مطلب famous بہت مشہور شاعر یہ رہے ہیں of the English Romantic Movement دیکھئے انگلیش Romantic Movement ایک خاصے ایک لمبے وقت تک یہ movement چلے ایک تحریک چلی جہاں پہ Romantic Poetry لکھی گئی یہ اسی movement سے جوڑے رہے ہیں لیکن یہ belong کرتے ہیں یہ belong to the second generation of Romantic Poets لیکن یہ اس movement کے second generation سے belong کرتے ہیں who came after Coleridge and Wordsworth وہ generation جو کہ Coleridge اور Wordsworth کے بات ہے یعنی کہ پہلا جو generation ہے جنہوں نے شروعات کی Romantic Movement کی یا Romantic Poetry کی وہ تھے Coleridge and Wordsworth William Wordsworth S.T.Coleridge یہ مشہور نام ہے انگلیش لیٹریچر کی یہ بہت بڑے نام ہے William Shakespeare کے ساتھ ان کا بھی نام لیا جاتا ہے اور پھر لیٹ میں آتے ہیں ہاں مارے نیچر لور جان کیٹس he is known for his vivid imagery وہ مشہور ہیں اپنی صاف چفاف تصویر کشی کے لئے ان کی پویٹری میں ایک صاف تصویر آپ کو دکھیں گے الفاظ کے ہی ذریعہ وہ آپ کو ایک تصویر پیش کرتے ہیں which are noted for the sensuous appeal جو کہ جانے جاتے ہیں اپنے sensuous appeal کے ذریعہ اس میں آپ کو ایک sensuous appeal ملتا ہے کھچاؤ ایک قدرتی طور پر آپ خود بخود ان کی طرح نیچر کو لف کرنے لگ جاتے ہیں some of his famous works are ode to a night in jail hyperion and isabella ان کے کچھ مشہور کارناموں میں ode to a night in jail ہے hyperion ہے and isabella یہ ان کے مشہور کارناموں میں شمار کیے جاتے ہیں the argument put forward by keats in this poem is that جو argument keats نے کی ہے جو بحث کی ہے اس نظم میں یعنی کہ جو theme ہے اس poem کا وہ کیا ہے کہ the natural music یعنی کہ جو قدرتی جو ایک آواز ہے of the earth زمین پر جو قدرتی ایک آواز سننے کو ملتی ہے قدرتی طور پر جو ایک ہوا کے ساتھ جو ایک دھن ایک آواز سننے کو ملتی ہے اس شائر نے music قرار دیا ہے song قرار دیا ہے اس poem میں وہ کبھی بھی never ceases to play وہ رکھتا نہیں ہے کبھی music play ہونے سے رکھتا نہیں ہے جو natural music ہے earth کا through the cycle of seasons پورے season ایک season سے دوسرے season چلتا رہتا ہے یہ کبھی رکھتا نہیں the poem is a sonnet جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے یہ ایک sonnet ہے sonnet کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں form میں ہیں sonnets میں عمومن دو پارٹ ہوتے ہیں پہلا octave 8 لائن کا دوسرا 6 لائن کا octave میں grasshopper کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے گانا گاتا ہے اس کا song بیان کیا گیا ہے اور سسٹیٹ میں cricket کا song بیان کیا گیا اب یہ cricket کیا ہے یہ batter ball والا کھیل نہیں بلکہ cricket ہم کہتے ہیں جھینگر کو اور grasshopper کہتے ہیں ٹڈڈی کو ہندی میں اردو میں grasshopper کو ہم ٹڈڈی کہتے ہیں اور cricket کو جھینگر بھائیے اس کے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں the poetry of earth is never dead poetry of earth is never dead dead سے مراد کیا ہے کہ never stops کبھی نہیں رکتی ہے کبھی silent نہیں ہوتی ہے poetry of earth سے مراد کیا ہے poetry ایسے تو english literature کا ایک بہت اہم صنف ہے ایک اہم form of literature poetry شائری لیکن یہاں poetry سے مراد ہے music music of earth song of earth is never dead never stops never stops to play never ceases to play کبھی رکتا نہیں جو گیت ہے قدرتی زمین پر قدرت کا قدرتی طور پہ جو سنائی دیتی ہے ایک آواز وہ کبھی رکتی نہیں when all the birds are faint اب یہ songs آپ کس پوم میں سنائی دیتی چلیوں کی چاہیش ہارٹ میں دوسرے کیلے مکھوڑوں کی آواز میں when all the birds are faint جب ساری چلیاں تھک جاتی are faint with the hot sun جب ان کا سر چکران شروع ہوتا ہے جب وہ بہوش ہونے لگتی ہیں چلیاں سورج کے گرمی میں and hide in cooling trees اور وہ چلی جاتی ہیں چھپ جاتی ہیں ٹھنڈ چھاؤں میں پیڑوں کے a voice will run تب ایک آواز دولے جب ایسا ہوتا ہے ساری چلیاں اپنے گھوش میں چلی گئیں سورج کی گرمی کی وجہ سے چھایا میں تھنڈی جگہوں پر تب ایسا لگتا ہے کہ چلی چھایا چھایا سنائی نہیں دیکھیں لیکن تب a voice will run آواز آتی from hedge to hedge hedge یعنی کہ جھاڑ hedge کہتا ہے جھاڑ ایک جھاڑ سے دوسرے جھاڑ یہ کیا کرتے ہیں grasshoppers جو ٹڈیا ہیں وہ اچھل کے پھودک کے کبھی اس جھاڑ پر کبھی اس شاہ پر اسی طرح سے وہ بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں تو from hedge to hedge about the new mound meadow new mound mound کہتے ہیں new mound سے مراد یہاں freshly cut جو کہ ابھی تازہ تازہ کٹا ہوا ہے میڈ یعنی میڈو میڈو کہتے ہیں میدان کو جو ابھی تازہ ترین کٹا ہوا میدان ہے جہاں ابھی کٹائی کا کام ہوا ہے اس کے جھاڑ پر یہ ٹڈڈیا کہہ کر رہی ہے ایک ٹڈڈی پودک کے اس طرح ادھر جاتی ہے وہاں وہ اپنی آواز نکالتی ہے پھر پودک کے دوسرے hedge پر جھاڑ پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں آواز نکالتی ہے یہ grasshopper ہے he takes the lead یہ وہی grasshopper ہے جو takes the lead آرام کا وقت ہے وہ تب لیتا ہے ذمہ داری he takes the lead وہ ذمہ داری لیتا ہے وہ سامنے آتا ہے وہ ذمہ داری لیتا ہے to continue the music of earth اس music of earth کو continue کرنے کے لیے کیا گرتا ہے grasshopper takes the lead ذمہ داری لیتا ہے in summer luxury گرمی کے اس آرام کے وقت میں he has never done with his delights اور وہ کبھی نہیں تھکتا he has never done وہ کبھی نہیں تھکتا he is never tied of his fun وہ کبھی اپنے delight سے اپنی خوشی سے اپنے fun سے یعنی کہ اس کو اس میں مزا آتا ہے وہ پھدکتا رہتا ہے اپنے آواز نکالتا رہتا ہے یہ اس کے لئے fun ہے مزا ہے اور وہ اپنے اس مزے سے کبھی تھکتا نہیں اور جب وہ تھک جاتا ہے وہ آرام کرنے چلا جاتا ہے بینیت سم پلیزن ویڈ ویڈ سے مراد یہاں کوئی گھاس تب وہ کسی گھاس کے نیچے خوشگوار گھاس کے نیچے کیا کرتا ہے آرام کرتا ہے مزے سے وہ آرام کرتا ہے اب آپ سوچیں گے کہ شاید اب تو گیت روک جائے گا لیکن پھر پویٹ ہمیں نوے لائن میں جہاں سے س س شروع ہو رہا ہے وہ poetry of earth is seizing never don't think that the poetry of earth is dead now آپ ایسا مس سمجھئے کہ poetry of earth یہاں پر ختم ہو گیا یعنی music of earth stop ہو گیا ہے ایسا بالکل نہیں ہے the poetry of earth is seizing never and the music of the natural music of earth is never seizing on a lone winter evening ایک سنسان اکیلی سردی کے موسم میں شام کو یعنی کہ سردی کے موسم میں جب ہر کچھ سنسان ویران رہتا ہے ہر کچھ خاموش رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ everything is still and silent ہر کچھ ایسا تھما ہوا بالکل خاموش سنسان سا لگتا ہے when the frost has routed a silence جب frost یعنی کہ برف جو کہ خاموشی لا دیتی ہے has rot یعنی brought a silence in the atmosphere جب یہ frost یہ برف سردی میں جو برف گرتی ہے اوپر سے جب یہ پوری طرح سے جمع دیتی ہے پوری ایتماسفیر کو silence ہوتا ہے everywhere stillness ہوتا ہے کوئی شور نہیں کسی طرح کی آواز نہیں تب from the stove سٹوپ سے مراد یہاں fireplace یعنی کہ چولہ جہاں آگ جلتی ہے عام طور پر سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ لگلیاں جلاتے ہیں اپنے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لئے اپنے روم کو یہ جس جگہ بھی وہ ہیں اس وہاں کے temperature کو تھوڑا سا گرم رکھنے کے لئے stove جلاتے ہیں fireplace fire جلاتے ہیں اور ایک طرح کا fireplace ہوتا ہے اس کو stove کہتے ہیں from the stove there shrills تب اسی fireplace سے there shrills چلاتا ہے یا ایک آواز آتی ایک چینک آتی ہے the cricket song کونسی آواز گنجتی ہے cricket کی آواز cricket یعنی کہ جھینگر جھینگر کی آواز گنجتی ہے in warmth increasing ever in warmth گرمی میں warm وہ گرمہ گرمہ کے ساتھ in warmth increasing ever جو کہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے and seems to one in drowsiness half lost اور لگتا ہے اس ایک شخص کو to one اس ایک شخص کو ایسا لگتا ہے in drowsiness جو کہ ong رہا ہے half lost آدھا مدھوش half lost یعنی کہ drink کیا ہوا ہے half lost جو شاید نیند کی ویاسے بھی half lost بول سکتے ہیں اور maybe western یہ culture ہے کہ تنڈی ٹنڈی میں شراب پیتے ہیں تو half lost مدھوش ہے ong رہا ہے drowsiness یعنی کہ ong na one is drowsiness آدھی نیند میں ہے half lost ہے آدھا اس کا آدھا سنس ہے آدھا ہوش ہے آدھا نہیں ہے مدھوش ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی گرمی برابر بڑھ رہی ہے یعنی کہ جو آس پاس سرد temperature ہے جو atmosphere ہے وہ گرم لگنے لگتا ہے کیسے cricket کی سونگ کو سن کر یہ جو شریل آرہا ہے cricket سونگ کا جو ایک گونج آ رہی ہے جھنگ کی آواز کی جو جھنگ کی آواز گونج رہی ہے ان وادیوں میں اس شخص کو جو کہ drowsiness میں ہے یعنی کہ آنگ رہا ہے مد ہوش ہے اس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کرمہ ہٹ ہے the grasshoppers among some grassy hills اور وہ کیا سوچتا ہے کہ آواز grasshopper کی ہے among some grassy hills کوئی کچھ گھاس سے بھری وادیوں میں کوئی grasshopper ایسا کر رہا ہے یعنی کہ اس کو یہ feel نہیں ہوتا کہ وہ جمی ہوئی اس جگہ پر ہے جہاں وہ آنگ رہا ہے مد ہوش ہو کر بلکہ اسے ایسا feel ہوتا ہے کہ وہ کسی grasshopper وادی میں ہے جہاں کوئی grasshopper گرمی کے موسم میں آواز ہی لگا رہا ہے اور اس طرح سے through the cycle of seasons poetry of earth چلتا رہتا ہے it continues forever and it never stops کبھی ختم نہیں ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ نظمہ بہت اچھے طرح سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کو exam میں کوئی دشواری نہیں ہوگی جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ exam بہت قریب